دوستو آئی سی سی نے نو پلیئرز کو مین اپ ڈا ٹورنمنٹ کے لیے شارل ڈسٹڈ کر لیا ہے وہ پلیئر کون کون سے ہیں ان میں پاکستانی پلیئر شامل ہیں اگر شامل ہے تو وہ کون کون سے پلیئر ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا ایک کام آپ کو کرنا ہوگا ہمارے چینل کو سبکرائب لائک فولو اور گومنٹ تو چلیں دوستو بینہ واقعہ کو ضائع کیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع ان نو پلیئر بیسے پاکستان کے کون کون سے پلیئر ہیں اور باقی کون سے پلیئر ہیں یہ ہم سب آپ کو بتائیں گے پاکستان کے اس میں دو پلیئرز کو نامزد کیا گیا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح پاکستان کے دو اہم بڑے پلیئرز کو یہ آوارڈ دینے کے لیے نامزد کیا گیا ہے ان میں ایک ہے شہداب پاکستان کے مایہ ناز آر رونڈا جنہوں نے ساؤت آفریقہ کے خلاف زبر دس پرفارمنس دیتی اس کے بعد نام آتا ہے شاہین شاہ فریدی جو کہ انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ کی شروع میں کچھ خاص پرفارمنس نہیں دکھا پا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے جس سے آئی سیسی بہت خوش ہے ان کو بھی نو کھلانے کی شارل لسٹ میں شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ اس لسٹ میں انڈیا کے سوریا کماریادا اور ویراد کولی جنہوں نے بہت زبردست بیٹے کی انگلینڈ کے سیم کرن جوس بٹلر اور الیکسل سری لنگا کے ہسرنگا اور زمباوے کے سکندہ رزا کو بھی اس لسٹ میں نامزد کیا گیا ہے پاکستان کے ٹیز کے انباز شاہین شاہ فریدی اٹھنے کی انجری کی وجہ سے بہت اچھا کٹ کٹ ہز دور رہے لیکن وہ جب ورلڈ کپ میں آئے تو ان کے شروع کے میچز اچھے نہیں ہو لیکن اس کے بعد شاہین فریدی نے بڑی ہی زبردست واپس کی اور اب تک وہ دس کلانے کو اس ٹورنمنٹ میں آؤٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے شاہداب خان جو زبردست آر راؤنڈر ہیں انہوں نے اپنے بیٹ سے تو پرفارمنس دی ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اپنی بولنگ سے بہت زبردست پرفارمنس دی ہے اور وہ بھی شاہین کے شانہ بشانہ دس وٹوں کے ساتھ پاکستان کی طرف سے ٹاپ پر ہیں یاد ہے کہ انگلینڈ اور پاکستان کا فائنل ہونا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ان میں شاہداب اور شاہین افریدی کیا پرفارمنس دکھاتے ہیں جبکہ انگلینڈ کے جوز پٹلر سیم کرن اور الیکس سیلز کے اپن پرفارمنس دکھاتے ہیں اس بنیاد پر ہی ٹورنمنٹ کے جو فائنل پلئیر آف در ٹورنمنٹ ہوگا اس کو نامزد کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ شاہداب خان اور شاہین افریدی ترین پرفارمنس کے ساتھ پلئیر آف در ٹورنمنٹ کا ایوارڈ حاصل کریں گے اور پاکستان یہ ورل کپ فائنل بھی جیتے گا انشاءاللہ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ